اگر ایک آدمی شاپ آنر ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میری دکان پہ گھرہک نہیں آ رہے تو اس کو یہ وجہ موڈی جی نہیں ماننا چاہیے کیونکہ باقی ایک آن میں ٹھیک کام کر رہی ہے وہ پرابلم آپ میں پائے گی ہو سکتا ہے آپ کا جو دھندہ ہو اس کے زیادہ تر لوگ آن لائن میں شفٹ ہو گئے ہوں ہو سکتا ہے لوگوں لوگ وہاں سے زیادہ پرچیز کر رہے ہوں اگر آپ اس کو اگنور کرتے آ رہے ہو اب تک تو یہ گلتی آپ کی ہے لائف جو ہے وہ ڈائنمک ہے چیزیں بدل جاتی ہیں یہاں پہ اگر ہم اس چینج کو سویکار نہیں کر پاتے ہیں تو یہ زندگی ہمیں نکال کے باہر پھینک دیتی ہے آپ کو اس کو اپنانا ہوگا اگر آپ ایسا لگتا ہے میں اس کو اپنان نہیں سکتا ہوں تو آپ کو کچھ اور سوچنا ہوگا آپ کو وقت کے ساتھ بدلنا آنا چاہیے آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ سارا آن لائن کر دو بند تو میں اپنی دکان چلا سکتا ہوں ایسا ہونے والا ہے نہیں جو ہے ابھی اس سے اور خطرنا خطرنا چیزیں آئیں گی چھیلنا تو پڑے گا آپ کو اسی لیے سب چیزوں کا دوش کسی دوسرے کے اوپر ڈال دینے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو انٹروسپیکٹ کریں اور ان چیزوں کو صدارنے کا پریاز کریں جتنا ہمارے ہاتھ میں ہو ایکانومی ساری اچھی کام کر رہی ہے نمبر بتا رہے ہیں ٹیکس بتا رہا ہے ہر چیز بتا رہی ہے ایکانومی سب صحیح ہے کسی پٹیگلر پاکٹ کے اندر ایسا ہو سکتا ہے یہ چھوٹی جو انڈسٹری ہیں ان میں کئی بار ایسا ہو جاتا ہے انفلیشن کی وجہ سے بہت ساری انفلیشن وجہ کیا بنی اب آپ سن رہا ہوں گے انفلیشن انفلیشن مہنگائی بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے مہنگائی مہنگائی تو پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے تو ہم کو جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ ہم کو ریلیٹیو لی دیکھنی ہوتی ہے جس میں آیا تھا یوٹیوب پہ میں نے بتایا تھا کہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بہت امیر آدمی ہو تو بھی صحیح ہو سکتی وہ بات اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ بہت گریب آدمی ہو تب بھی صحیح ہو سکتی ہے دونوں باتیں صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ بہت امیر ہو سکتے ہو کسی کے سامنے اور بہت گریب ہو سکتے ہو کسی دوسرے کے سامنے اسی سامنے ہر چغلیہ ریلیٹیو ہے جب آپ کہتے ہو مہنگائی زیادہ ہے कس کے سامنے زیادہ ہے آج 80 % جو ورڈ ہے اس کی مہنگائی ہم سے زیادہ ہے تو کس کے سامنے ہماری زیادہ ہے آپ کو یہ بتانا پڑے گا اگر آپ کہتے ہو ہماری مہنگائی کم ہے تو کس کے سامنے کم ہے یہ بھی بتانا پڑے گا کیونکہ بہت ہوں کہ ہم سے کم ہوگی اسی لیے ہرچی relative ہے اگر 80% دنیا کی مہنگائی آپ سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب آپ کی کم ہے 80% 90% دنیا کی growth اگر آپ سے کم ہے اس کا مطلب آپ کی growth زیادہ ہے لیکن آپ جب بولتے ہو تو آپ کی growth زیادہ ہے تو politically تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہو لیکن relatively اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ زیادہ ہے اس لیے ہم کو ہر چیز کو ریشنل سوچنا ہے